گناہ میں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کہ کسی کی دو اولاد ہو چار اولاد ہو یا اس سے زیادہ ہو اور وہ بندہ اپنی اولاد کے درمیان میں تحفہ دینے میں گفٹس دینے میں عدل نہیں کرتا عطیہ دینے میں انصاف نہیں کرتا تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو تعقید کی ہے ایسے لوگوں کو ڈرائیا ہے یہ بلکل حرام ہے کہ آپ اپنے چار بچوں میں سے ایک کو تحفہ دے اور باقی کو نہ دے بھائی آپ کیوں نہیں دے رہے ہو آپ کو دینا چاہیے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے پاس کوئی شرعی ادھر ہو مثلا آپ کی اولاد میں سے کسی ایک کو شدید ضرورت پیش آگئی آپ نے اس کو دے دیا یا کوئی بچہ بیمار ہو گیا اس کو کسی کو بیماری لاحق ہو گئی اس کے پیچھے کافی خرچہ ہو گیا یا کسی پر بہت زیادہ قرد چڑ گیا تو اس پر آپ نے خرچہ کر دیا یا کوئی بے روزگار ہو گیا تو اس کی آپ نے مدد کر دی یا کسی بچے کے گھر والے زیادہ ہے اس کا خرچ پورا نہیں ہو پا تھا آپ نے اس سب چیزیں الگ ہیں یہ ایک الگ چیز ہے ہاں آپ کو یہ ارادہ رکھنا ہے کہ جس طرح میں نے ایک بچے کی مدد کی ہے اگر میرے سارے بچوں میں سے جب بھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا یا ضرورت پیش آئے گی میں انشاءاللہ ان کی مدد کروں گا لیکن عام حالات میں تحفے دینے میں انصاف نہ کرنا یہ بڑا گناہ حضرت نومان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اپن دوسرے بچوں کو بھی دیا ہے انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرجعو اس سے واپس لو اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا فتق اللہ وعدلو بین اولادکم کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان میں انصاف کرو تو ناظرین اولاد کے درمیان میں انصاف کرنا بہت ضروری ہے ورنہ آگے چل کر کے ہماری یہ نائنصافی ہمارے بچوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے بغض کینا حسد اور بری چیزوں کو ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے آپس میں ان کے نفرت پیدا ہوتی ہے تو یاد رکھیے اپنے ایک بچے کو ہدیہ دینا عطیہ دینا اور باقیوں کو نہ دینا یہ بڑا گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے اس سے خود بھی رکنا چاہیے دوسروں کو بھی رکنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی